آگے آنا چاہئے مجید کا محل بنے میں کم کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ یبرو مدحطہ القائلون ولا يحسی نعمہ القادمون ولا یعطی حقہ المستهدون اللہ یبرکہ دعو دلہ من ولا یعنیلہ خوصلتا اللہ یبرکہ دلہیم حق محدود ولا نعکم موجود ولا بقم معدود ولا اجر ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر ریاح برحمته وابتدہ بالسخور میدانا ارضه اول دین معرفت الجبار السلام علی السید المکی مدنی العربی القرشی حاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سمہ صلاتو والسلام علی سمہ صلاتو والسلام علی سمہ صلاتو والسلام علی سمہ صلاتو والسلام علی محمد و نوح اہل بیتین زین العابدین وسید ساجدین علی ابن الحسین بلا سیما امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت الدائمت الباقیت الوافرت کسیرت تامت المتوالیت متواتلت علی اعدائهم و قاتلیهم و غاصبی حقوقهم و ظالمیهم و منکری فضائلهم من الآن إلى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والمصحف الكریم والکتاب العظیم و قوله الحق و هو اصدق القائلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعنونک ان الشہر الحرام قتال فی ہے قل قتال فی ہے قبیر اللہ حمد اللہ حمد و علی محمد قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات القرآن سنٹرل اپڑڈاروی پینسلوینیا میں شب شہادت آدم آل محمد نوح اہل بیت سابر امام آب امام ساجد امام سجاد امام زین العابدین سید الساجدی علی ابن الحسین سلام اللہ علی جو مجلس سے عذا منعقد ہو رہی ہے برادران عزیزو محترم سید علی بخاری سید حسن بخاری سید صدق بخاری بخاری فیملی کی طرف سے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کو اللہ عجر بسیار مرحمت فرمائے پڑھنے سننے والوں کو اللہ جزائے خیر انعائیت فرمائے خدمت گزاران القرآن سنٹر کو خزار محترم کو اللہ بہت جزا دے بہت عجر دے ہم سب کے گناہانے صغیرہ و قبیرہ امام زہن العابدین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ محفظہ بانیان مجلس کے مرحومین خزار محترم کے مرحومین ناظرین و ناظرات کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے کرونا ویرس سمیت ہر دکھ تکلیف رنج و علم حاد سے ناغہانی موت سے لا علاج مرض سے روحانی و جسمانی امراض سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون و معمون فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہوگا ہمیں اللہ آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے اللہ امین اصد نقوی کے فرزند رزا کی سجری ہے اللہ تعالی حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں رزا کو مکمل طور پر شفاہ کامل و آجل و کلی انعیت فرمائے اشتیاق صاحب کو بھی اللہ شفاہ کلی دی اور بھی جو ہماری کمیونٹی میں علیل ہے مؤمنات یا مؤمنین نام بنام اللہ سب کو شفاہ کلی آتا فکر ہمارے مولانا شیخ حبد الرحمن ماشاءاللہ اللہ عمارہ جو یہاں خدمت کر رہے ہیں اور جناب رفض مردہ صاحب اور ہمارے بہترین ذاکر تناب سید رفض سلطان صاحب استاد اصغر عصیف اور اسی طریقے سے عابد لکھانی کامل لکھانی اور سید علی جو ہمارا نیا اضافہ ہے اللہ تعالی ان سب کو بھی اپنی خفض و امان میں رکھے استاد اصغر عصیف صاحب کے ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں اور آشو الخانہ سجانے میں کمرا کام ہے اللہ تعالی ان کی بھی باقی مانا زندگی میں آسانیاں پیدا وقار نقمی صاحب کبھی اللہ مکمل طور پر شفاہ کلی عطا فرمائے ہمارے استاد اصغر حسین کی زوجہ کبھی اللہ مکمل طور پر شفاہ نصیب ان کے فرزند ارجمند کو بھی تمام ہمارے بھائیوں کے فرزندان ارجمندان کو دختران نیک اختران کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ وقار عابد اپنا ہی رائنگ ہوتا ہے کیونکہ آج ظاہر ہے کہ تابوت بھی ہے اور ہمارے عابد و ثابت ساجد امام کا ہے اس لیے ماشاءاللہ کثیر قدار میں ممین آئے ہیں اللہ تعالی بخاری صاحبان ایسے ہی توفیق دے کہ اگلے سالوں میں ہی ایسی ہی مرکزی مجلس کا انعقاد انشاءاللہ نوہ خانی بھی ہمارے عابد نقوی بھی نوہ پڑھیں گے استاد بھی نوہ پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو بھی لائیں خواتین بھی اپنے بچوں کو بھی لائیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کاروان اذا کا ایسے ہی چلتا رہے اور ملحق ہو خجت ابن الحسن کے ظہور کے ساتھ حضرات خواتین ہم نے کل ایک نیا انوان شروع کیا امریکہ کے لئے کل دو مجلس تھے شعیب حسن آبدی کے ہاں پہلی مجلس تھی عصر کے وقت اور بخاری فیملی جو اجاز بخاری کی فیملی ان کی طرف سے تھی المہنس اور وہ دونوں مجالس اشرا شروع کیا تھا سجادیہ کے لئے اور اس میں انوان رکھا قاتلان حسین کا مذہب دو مجلسیں پڑھ رہا ہوں آج تیسری مجلس چالیس منٹ کا دورانیا ہوگا آج میں انشاءاللہ تیرہویں چودہویں پندرہویں سولہویں اور اگر وقت ملا تو سترہویں دلی پیچھ کروں گا کل تک بارہ دلی نے آگئی تھی کہ قاتلان حسین قوم تھے اور ان کا مذہب کیا آج میں شروع کر رہا ہوں تیر بھی دلی سرکار سید شہدہ سلام اللہ جب بستو ہش رجب اٹھائیس رجب کی صبح میں ظاہرہ روضہ رسول پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھا ملتا اس بڑھے کا نام ہے مروع ابن حکم آپ جانتے ہیں یہ خود بھی بڑھا ہے اور ایک بہت بڑھے یہ سٹھے آیا ہوا ہے اور سترائے ہوئے کا دعا تو یہ ملا سرکار کو اور اس نے کہا کہ یا باب اللہ فرزند رسول میں آپ سے عمر میں بڑھا بہت سارے لوگوں کو یہ عمر کا گھومند ہوتا ہے حالان کہ فضل عمر سے مہیر نہیں ہوتا علم و تقواس مہیر تو میں آپ سے عمر میں بڑھا ہوں اگر آپ بیعت فرما لیں تو آپ کا کیا پیگر گئے کچھ تو وہاں آج یہاں جو عرض کرنا ہے وہ تیر بھی دلیل ہے سرکار نے یہ کلمت الاسترجاع قراءت فرما ہے جانتے کلمت الاسترجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو آپ کے ازہان اِنَّا لِلَّهِ میں محفول ہوگا کہ سب سے پہلے اِنَّا لِلَّهِ کس نے پہلے قرآن سے بھی پہلے قرآن میں بعد میں آیا قلی نے پہلے پہلے سید شہدہ حمزہ کی شہادت کے وقت سرکار نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد قرآن میں وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّمِينَ اِذَا اَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ یہ جو کلمت السترجاع ہے بعد میں اللہ نے اسے قرآن میں شامل کیا اس سے دو باتیں سمجھ میں آگئی کہ علی قرآن کے آنے کے بعد عالم القرآن نہیں ہے بلکہ پہلے سے عالم ہے ہمارے ایک دوست ہے ابھی بھی ہے علامہ مفتی عبدالوحید ربانی ملطانی وہ بیٹھے ہوئے تھے مئیس میں ملطان میں بہت پرانی بہت پرانی بہت پرانی چار ٹیکٹ اور ہم نے یہ جملہ کہا کہ سرکار امیر نے سب سے پہلے اِنَّا لِلَّهِ کہا اور یہ بھی عرص کیا یہی جو آج کہا ہے کہ علی عالم القرآن تھے تو وہ کہنے لگے کہ سائین سے سنتا جاتا تھا قرآن بناتا جاتا سرکار سید شہدہ علیہ السلام نے اٹھائیس رجب میں روزہ رسول سلام اللہ علیہ کے جاتے ہوئے مروان کے جواب میں جب اس نے کہا بیعت کر لے آپ کیا پہ کرتا ہے میں ذرا موسین ہوں میری داری سفید ہے آپ کر لیجئے کیا حج مولا حسین علیہ السلام کی داری جو تھی تو سیاس سفید نہیں یہ آئیزین میں رکھ لیے گا کیونکہ وہ اتنے موسین نہیں تھے آپ کو پتائی ہے کہ آپ پہ مبارک ہے ستاون سال ہے تو ستاون سال میں عربوں کی داری اس سفید نہیں ہوتی تھی یہ بہت بڑا تھا جس کی داری سفید تھی اس نے کہا سرکار آپ ایسے کریں کہ آپ پیت کر لیں آپ نے کلمہ پڑھا پڑھا اور فرمایا راج امون یہ کلمہ پڑھا یہ کلمہ کب پڑھا جاتا ہے جب مسئیبت سخت جت ہو جائے تو پڑھا جاتا ہے مسئیبت آ جائے تو پڑھا جاتا ہے یا کسی کی کوئش ہے گم ہو جائے سات مقب پڑھے وہ چیز مل جاتی ہے ہمیشہ میت کے لیے نہیں ہے جیسے یاسین ہم نے سمجھ رکھا ہے جو نہ مر رہا ہو اس کو یاسین سے مر ایسا نہیں ہے یاسین تو حیات ہے سورہ فاتح بھی حیات شفاء مریض کے لیے بھی ہے تو سکار نے کلمت الاسترجاع پڑھا ہم کلمت الاسترجاع تین موقع پہ پڑھیں نمبر ایک کوئی ڈیتھ ہو جائے نمبر دو اذا اصابت ہم مصیبت ہو کوئی مصیبت نازل ہو جائے نمبر تین کوئی شیق ہو جائے اور اسے دھون ہو یہ تینوں ملہوز خاطر ہیں ابی عبداللہ کی نظر میں کہ وہ آگے فرماتے ہیں اگر یہ تیہ ہو کہ امت مسلمہ کا حکمران رولر خلیفہ یزید بنے تو ہمیں آج ساٹھ حجری میں اسلام کا فاتح پر دے میں چاہتے یعنی اگر منبر رسول پر یزید بیٹھے تو سمجھو اسلام مر گیا سمجھے اسلام کا فاتح پر یزید 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 نار حادری آگری یا یزید کی تو ہمیں آج اٹھائیس رجب کو اسلام کی فاتح خانی کر دینی چاہیے تو انہ لیلہ سرکار نے اس لیے پڑھا کہ اسلام سمجھو مر گیا اگر اگر حسین بیعت کر گیا یا علیہ اسلام مر گر گیا اور اسلام زندہ ہے اگر انکار بیعت ہو تو جس کے انکار نے اسلام بچا لیا اس کے اصرار تو ہید نے کیا بچا انکار بیعت حسین نے اسلام کو حیات جابدانی بخش کہ ساتھ ہجری میں خطرہ تھا کہ اسلام مر جائے حسین کی قربانی کے بعد رہتی دنیا تک یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ اسلام مر جائے گا ہر مذہب مرے گا اسلام زندہ رہے اللہ تو اب سمجھ میں آگئے بات ایک تو یہ کہ اسلام مر جائے گا اگر ہم نہ نکلیں اگر یزید کا راستہ ہم نہ روکے تو اسلام مرتا ہے ہم اپنی موت برداش کریں گے اسلام کی موت برداش نہیں اسلام کو زندہ جعوید ہر جللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یہ الگ بات ہے سرکار نے تو چاہا تھا اسلام زندہ جعوید ہوگا شہدہ اکر برہ یہ یہ ایک بات ہوگی دوسری بات مسیبت یہ بڑی مسیبت عظیم ہے یہ جو بیعت کا مطالبہ یزید کا اور یزید کا ممبر خلافت میں بیٹھنا حاکم بننا غاصب حاکم بننا اپنے باپ کے طور پر یہ باپ سے بڑی مسیبت بنی امیہ کا ایک حاکم پہلے بھی گزر چکا اس سے بھی بڑی مسیبت یہ ہے امان حسین ایک مسئلہ اور حق کر دیا مسیبت جتنی بھی بڑی ہو حسین کا واسطہ سب سے بڑا تو آپ درہ سمجھے جو حسین اسلام پہ آئی مسیبت کو تدبا سکتے ہے وہ ہم مسلمانوں کی مسیبت کو نہیں سمجھے گئے مسیبت کلمہ کلمہ تل استرجاع پڑھا جاتا ہے جب کوئی شید گم ہو جائے ارز کہوں کیا چیز گم ہوئی ہے مسلمانوں سے اسلام گم ہو گیا سمجھے لوگ گوستے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی پیارا گم ہو جائے تو کس وسیلے سے دھونے بھئیہ تو حسین کا وسیلہ ہے وہ تو اور اگر انکار بیعت ہو اور شہادت شہدہ کربلا ہو تو قیامت تک کے لیے اسلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اب میں دلیل دے رہا ہوں چودوی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی العرض فکا انما قتل ناص جمیعہ جو ایک انسان کو قتل وہ قاتل بھی نہ ہو وہ فسادی بھی نہ ہو تو وہ سمجھے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے بھئی اگر ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے تو اسلام کا قاتل مسلمان کا یہ تو اسلام کو قتل کر رہا ہے اسلام کا ارادہ قتل کر رہا ہے اسلام کی شہرت کرنا چاہتا ہے وہ شاہر نے صحیح کہا نا کہ پار اتر گیا پار اتر گیا اس کربلہ اسلام پار اتر گیا آپ کیا جانے کربلہ کیا ہے دوب کر پار اتر گیا اسلام پہلے ڈوبا پھر پار اتر گیا آپ کیا جانے کربلہ کیا ہے کربلہ وہ روشنی ہے کربلہ وہ قشتی ہے کربلہ وہ سفینہ ہے جو کھٹا ٹوپ اندھاروں میں جو ظلمت کے سمندروں میں سے طوبے ہوئے اسلام کو ہمیشہ کے لئے دکار کار گا لید یہ مسئلہ حال ہو چودمی دلیل ہی آگیا چودمی آگئی نہیں کہ جو ایک انسان کا قاطع ومن آہیا جو ایک بندے کو بچا جئے کوئی بندہ بیمار تھا بلڈ کی ضرورت تھی مثال کے طور پر آپ کا بلڈ میچ ہو گیا آپ نے اس کو بلڈ دے دیا وہ بندہ بچے آپ نے پوری انسانیت کو بچا بچے نعوذ باللہ کسی نے کسی کو عذیت دی وہ بچارتی پریشر میں چلا گیا اس ٹیس میں چلا گیا ٹینس میں چلا گیا شکایت بازی کر دی اس کی برائی کی گالیاں دی وہ اتنا پریشان ہوں گوا کہ وہ مر گیا تو یہ بندہ جو گالیاں دینے والا ہے یہ انسانیت کا قاتل ہے انسان کا نگ یہاں قید نہیں مومن کی عام انسان بھئی جو عام انسان کا قاتل ہے جب وہ انسانیت کا قاتل ہے تو جو خاص اسلام کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کو کیسے ہم مسلمان اب آجائیے پندروی دلی بسم اللہ سلامت پندروی دلی کہ ان کا مذہب کیا تھا قاتلان حسین کا مذہب کیا کیا سرکار فرماتے ہیں وَلَا عَرَانِي إِلَّا مَقْدُونَ یہ امام خسین علیہ السلام کے ایک سو چودہ خطبوں میں سے ایک خطبے کا اقتباس میں ارز کرنا میں نے لندن میں آیت اللہ الرزمہ تباہ تباہی مرحوم کے سامنے آیت اللہ حسن رضا غدیری کی شہادت میں ان دو مجتحدین کے سامنے میں نے حسینیت الرسول العظم میں امام حسین کے ایک سو چودہ خطبے حافظے سے پڑے پڑے آج بھی مجتحدین پورے ایک سو چودہ آج بھی مجتحدین الحمدللہ ان میں سے ایک اقتباس پڑ رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں وَلَا عَرَانِي إِلَّا مَقْدُونَ اللہ چاہتا ہے کہ میں شہید ہی یاد ہے وہ جب نانی امہ نے پوچھا تھا ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہہ نے کہ کیوں جا رہے ہیں تو کیا کہا تھا امام حسین نے شاء اللہ عَيَّرَانِي قَتِيلَ اللہ کی منشا یہ ہے کہ مجھے شہید دیکھے تو بھائیہ یہ کربلا منشا الہی کی جنگ ہے غضب الہی والوں منشا منشا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھیں انہی رائے تو فیلمہ نامے میں خواب میں میں نے دیکھا امام حسین فرما رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کہ اَنَّا قِلَابًا کچھ کتے ہیں کسی خاندان کے بس اب خاندان کا نام نہ لوں یاد ہے شونی جو میرے اوپر چھپٹ پڑے ہیں انسان نہیں ہے کچھ کتے ہیں جو مجھ پہ جھپٹ 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 رہے ہیں اَشَتُو ہُم ان میں سے جو سخت ہے سب سے سخت وہ قَلْبُن عَبْقَقَ وہ ایک مبروس کتا ہے شمر کی یہ مبروس تھا شمر برس کے داکھ تھے سفید داکھ تھے اس کو پھل بہری کے داکھ تھے تو جو زیادہ ہے اَشَتُو ہُم بھی ہے اَشَتُو ہَا وہ انسان نہیں وہ کتے ہیں اور جو اس میرے سینے پر چڑھ رہا ہے وہ مبروس کتا ہے تو اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ قاتلانِ حُسین کا مذہب کیا ہے کبھی کتوں کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے حُسینیت حُسینیت یزیدیت یزیدیت مرے حیدری مرے حیدری مسئلہی ہنو یسئلون ما کانا مذہب قاتل الحسین انا اقولو امام حسین قالا في خطبته اِنِّي رَأَئِتُ قِلَابًا اَنَا رَأَئِتُ قِلَابًا مِن فُرَانْ آَعِلَ يَنْحِشُنِ يَدْرِبُونِ وَاَشَتُّهَا قَلْمٌ عَبْقَعْتَ بس قاتلی حُسین ہم قِلَاب وَلَيْسَ الْمَذَبُ الْقِلَابِ جُسَلُ الْمَذَبُ الْإِنسَانُ ہُو لِلْقِلَابِ بہت ختم ہو گئی اب نہ پوچھنا کہ ان مرمونوں کا مذہب کیا ہے خُتّو کا کیا مذہب ہے خُتّو کا کیا مذہب ہے خُتّو کا کیا مذہب ہے شیمال خُتّے بلانت بے شمار ماشاءاللہ محمد وآلِ محمد صلوات محمد علیاء سولوی دلیل بس تقریر نہیں اختتام کو جا رہی ہے سولوی دلیل یہ عمومن کہتے ہیں ہمارے بھائی شیخ خیوب صاحب بھی تشیف فرمایا اللہ ان کی بھی زندگی کرے اللہ انہیں صحت میں ہے بڑے مومن آدمی ہیں یہ محبی اہلِ بیت ہیں الحمدللہ لوگ خمخہ ایک پرابونڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوفہ والوں نے خط لکھے اور نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کوفہ والے شیعہ یہ پرابونڈا ہمارا آج کل سوشل میڈیا تو شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی روڑ یہ پرابونڈا ہوتا ہے نا اب سنویے سرکار کیا فرمارے ہیں اہلِ کنفہ جب ملے ہیں اہلِ کنفہ جب ملے نا کربلا کے راستے میں تو سرکار نے فرمایا انی لم آتے کونے میں خود سے اراک دی حتیٰ اتتنی روسولکم و قدمت بی میں خود نہیں آیا مجھے تمہارے خط لائے تمہارے خط مجھے ملے ہیں اور صرف خط ہی نہیں ملے تمہارے قاسد بھی مجھے ملے ہیں اور قاسدوں میں کیا کہا خطوں میں کیا دکھا ہوا تھا تبری نے دکھا تبری کہ بارہ ہزار خط ملے تھے امام حسین علیہ السلام کو بارہ ہزار بارہ ہزار اور ہر خط کی ایک ہی عبارت آپ پروٹسٹ کریں اگر میں سال کے طور پر یا انمیٹیشن دیں ایک عبارت ہوئی نہیں سکتا انلیس کیا فوٹو کا بھی کریں تو فوٹو کا بھی تو چھین نہ لیتھو تھی نہ زیراکس نہ پرنٹنگ پریس نہ سوشل میڈیا نہ وٹس ایک نہ ای میل تو یہ بارہ ہزار کیسے ہو گئے اور سب کی ایک ہی عبارت ہے یہی درین ہے کہ یہ انینیمس لیٹر تھے یہ دھوکے چیٹنگ کے لیے انینیمس آج کبھی دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر تو گالیاں دیتے ہیں وہ آئی ڈیز جانی بنا کر یہ وہی ہے یہ جزیدی ہے یہ وہی جزیدی ہے یہ وہی سے آ رہے ہیں جانی آئی ڈی بنا کر گالیاں دیں گے ماں و بہنوں کی یہ وہی پوری کا کام ہے جزید کے اببہ حضور نے سب سے پہلے گالیوں کی بنیاد رکھی تھی اس سے پہلے گالی تھی نہیں اسلام اسی نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی علی والوں کا کام ہے دعائیں دینا دعائیں لینا جزیدیوں کا کام ہے گالیاں لینا گالیاں دینا انہیں نصیب ہو وہ ہمیں نصیب ہوئی ہے اہلِ بیت کی دشمنوں پر لانے دشمن امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا آپ وہ سامنے جو کھڑے ہوئے تھے چار ہزار کا دستہ تھا پسرِ سانگھ کی سربراہیم ایک ہزار کا رسالہ تھا خور کی سربراہیم اسی طرح شمر کی سربراہیم تیس ہزار کل کل جو قاتل تھے اراد قتل کرنے والے سوجہ اشتیہ کے افراد تھے تیس ہزار تیس ہزار کے لشکر نے اس مٹھی بھر بھر فوج کو حضب اللہ کو کھے لکھا تھا تو سرکار قرماتے ہیں میں خود سے تو نہیں آئے تم نے مجھے خط لکھے تھے بارہ ہزار خط لکھے تھے اور تم نے ان خطوط میں لکھا تھا ان اس پہ خاص تھا ان اقدم الینہ انہو لیسا لنا امام سرکار آپ آجائیے ہمارے پاس ہر خط کی یہ عبارت توجہ ہر خط میں یہ لکھا ہے ہر قاسد نے یہ کہا ہے کہ سرکار آپ آجائے فرسن رسول آپ افا آجائے کیوں اس لیے کہ ہمارا امام کوئی نہیں یہ چھوٹے بچے جو بچے ہیں کچھ چھوٹے یہ غیر ممیز بچے ہیں اب ان میں سے کسی سے بچے ہیں کہ آپ بتائیں پہلا امام کون ہے وہ کہیں گے دوسرا حصہ وہ امام مہدی تھا ان چھوٹے غیر ممیز بچوں کو امامیہ کے شیعہ کے پتہ ہوتا ہے کہ امام بارہ ہے تو آپ امام سے بتائیں کہ جو لکھ رہے ہیں کہ ہمارا امام کوئی نہیں پتہ چلا یہ امامیہ ہے یہ امامیہ بھی ہے یہ امامیہ نہیں ہے برنا امامیہ تو پتہ ہوتا ہے امام کون ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے امام کون ہے تو ان کو ڈھنگو نہیں پتا تھا کہ ہمارا امام یہ کوئی نہیں ہے یہ وہ تھے خط لکھنے والے جن کا کوئی امام نہیں میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے جن کا امام نبی کے وسال کے پہلا امام جن کا اسی سال کے بعد پیدا ہوا یہ خط انہوں نے لکھے ہے ہمارا امام تو دست نبی میں اب سمجھ لیا گیا ماشاءاللہ 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 یہ مسئلہ حال ایک ہوتی ہے سولہ بس چیئے ایک ہوتے پڑھتے ہیں اور جانت چاہتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کل پھر ہم جائیں گے وہاں شاہ نجف آپ ٹی وی پہ دیکھیں کل بھی ہو پر صبح انشاءاللہ وہاں سے آ جائے گی چوتھی اور پانچ پانچ تو بس ایک اتنا ہی وقت پاکی ہے ظاہر ہے کتابہ ہو رہا ہے ویک نائٹ بھی ہے اور ماتم بھی آپ نے کتنا ہے تابود بھی برامر کرنا ہے ماشاءاللہ وہی تو چالیس وی ریٹ کا دورانی ہے پورے چالیس وی ریٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا مسائل ست روی دلی یہ تو سمجھنے گی نبا کہ جنہوں نے خطے لکھے تھے یہ انانیمس لیٹر تھے اور عجیب بات یہ ہے یہ بھی سوچیں آج آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں گے ان لیٹرز میں جتنے لیٹرز تھے ان لیٹرز میں کسی کا نام ہی نہیں لکھا ہوگا یہ کیسے شیعہ تھے جو اپنے امام کے غلام نام ہی نہیں لکھا یہی دلیل ہے اچھا پھر یہ بھی سننے آج یہ بھی امام حسین کے قاتل نہ شیعہ تھے نہ سننی تھے کوئی سننی آل مدائیہ جو کہے ہم نے امام شیعہ سننی بھی نہیں لکھا نہ شیعہ ہے نہ سننی ہے وہ ہیں جو نہ شیعہ تھے نہ سننی تھے آج بھی وہ نہ شیعہ ہے نہ سننی ہے سننی قاتل نہیں ہے سننی قاتل نہیں ہے لیجئے سطر میں تلیلی کہ قاتلانِ حسین یہ آیت بڑی عجیب ہے متعمدًا فجزاؤہ جہنم خالدًا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعقلہ عذابًا عظیمًا بس یہ آخر انشاءاللہ کل ایسا ہے یہ سچ بڑھ ہے میں چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے اور یہ جو ملعین پرابگنڈے کر رہے ہیں ان کو پتا بھی چلے ہیں جو غلط پرابگنڈے کرتے ہیں ان کو انہوں ہو جائے اچھا یہ نہیں ہے کل خیر بھی تیل سے میں آز کروں گا یہ جو کوفہ تھا یہ کنٹونمنٹ کنٹونمنٹ ایریا تھا یہ کینٹ ایریا جس کو آپ کہتے ہیں کینٹ ایریا تھا کینٹ ایریا میں آپ جانتے ہیں کہ ریٹائر فوجی ہوتے ہیں اور ریٹائر فوجیوں کا کامی ہے یس میں نہیں یہ یس میں نہیں یہ بیچارے یس میں یہ ریٹائر فوجی تھے پہلی خلافت کے دوسری خلافت کے تیسری خلافت کے ظاہری چوتھی خلافت کے یہ سارے کے سارے کنٹونمنٹ بورڈ والے تھے وہ تو ویسے بیچارے یس میں ہوتے ہیں کہ جو آگیا اس کو سالوک کر دیا وہ کھمبے کو بھی سلام کر لیتے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو آپ شیعہ لکھیں شیعہ کھمبے کو سلام نہیں کرتا وہ اماموں کو سلام کیا ہے اچھا ومیقت المومنان متامدان جو قتل کرے ایک مومن کو جان بوجھ کر کہے قتل جان بوجھ کر فجزاؤہو جہن جہن اس کی صدا یہ صدا کا لفظ عربی میں نہیں ہے یہ جزا دوڑوں کے لیے جزا صدا کے لیے میں ہوتا ہے جزا جزا کے لیے کے لیے یہ ہے آپ کرینے سے سمجھیں کہ یہاں صدا مراد ہے یہ جزا فجزاؤہو جہن جہن اس کی جزا اس کی صدا اس کا ریوارڈ کیا ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے جہنم کب تک دیکھیں گا دھٹیں جو جنت میں جاتا ہے جنت میں وہ جنت سے نکلے گا نہیں آپ ایک دفعہ کوالیفائی کر جائیں یہ مجلس حسین فج جنت محصول کے قلعے ہیں حیل یہ مجلس حسین خوال جنتو بے اینہ محصول کہتے ہیں کہ مجلس میں نے جد حسین کی خود جنت ہے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں خود جنت ہے تو جو جنت میں ایک مرتبہ آگیا ہے وہ تو نکلے گئے نہیں لو مرتا شایخ عبدالرامان تدخل في الجنہ لا تخل ابدا تبقى في الجنہ هذا مجلس حسین الجنہ بعینها هذا بعینها لو دخلت في الجنہ لا تدخل دائما انشاءاللہ في الدنیا والآخرہ تکون في الجنہ بس تقریر یہاں تمام ہوئی جو جان موت کے مومن کو مارے ایک نیم ملے گا اس کی صدا جہنم خالدن فیق ہمیشہ و جہنم میں رہے ہیں لیجئے مسئلہ حلو اب قاتلان حسین کا مذہب سمجھ میں آ رہا ہے بھائیہ ایک مومن کا قاتل جب ہمیشہ کی جہنم میں ہے کل ایمان کے بیٹے کو قدر کرنے والا جنرل فیقی اسم سے جا حسینیت 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 یزیدیت مردہ 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 ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا ان کے راستے پہ چلانا جو مستقیم دیگی ہے جن پر انعام ہوا جن پر نعمتیں آئی ہیں ان کے ساتھ رکھنا ہمیں ان کے ساتھ نہ رکھنا جن پر غضب ہوا اب آج دیکھ لیں جن پر غضب ہوا ایمان سے بتائیں جن پر غضب ہوا وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں آفرم ہے مسلم وہ مومن ہیں وہ کافر ہیں نا مشرق ہیں وہ فاسق ہیں جہنمی ہیں خدا کیا فرما رہا ہے غضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہے جو ایک مومن مارے اللہ اللہ جو ایک مومن مارے جان بوچھ کے اس پر ہے اللہ کا غضب تو جس نے حسین بن علی کا خاندار مارا ہے وہ رضی اللہ عنہ کیسے بن گیا رحمت اللہ علی کے غضب اللہ علیہ وَلَعْنَهُ وَلَعْنَهُ اور اللہ افتہ لعنت کہتے ہیں جو ایک مومن کو مارے جو ایک مومن مارے وہ لعنت کو لانے ہیں جس نے پورا اسلام مار دیا ہے وہ رضی اللہ عنہ ہو سنجھے برا خدا رہ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَذِيمًا اللہ اکبر بس تطریر یہاں تمام ہوگئے آج اس قیدی امام کا ذکر کرنا ہے جو بیمار بھی ہے قیدی بھی ہے جو توق پہنایا گیا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ کانا یمشی کسی نے پوچھا کوئی بندہ شام کے بازار میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ مازا بجت تھا فی دمش تو نے دمش پہ کیا دیکھا اس نے کہا رہے ترجونن یمشی فر رکو ایک ایسا بندہ میں نے دیکھا ہے جو رکو میں چلتا مسوہ صاحب تو پڑھ دیا یہ نہیں وہ بندہ سیدھا نہیں چل سکتا اس کو توق نے اتنا جھکا دیا اللہ اکبر اللہ آبین بیمار کے جو مسائف ہیں وہ کب سے شنور میں شبِ آشور میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب تصویر و تحلیم و تقدیس و تکبیر تمجید تحمید کی صدایں اصحاب الحسین کی ملند عابدی بیمار اپنے بابا کے خیمے میں عرض گزار ہوتے ہیں بابا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپیوں کے خیموں سے ذرا دور لگا دیا جائے کیوں میٹا بابا وہ پڑھتے تو قرآن ہے پڑھ تو تحجد رہے ہیں پڑھ تو تصویریں ہیں میری زیادت پر داشت نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تصویر کی آوازیں میری پھوپیوں کے کانوں پہ آئیں میں ہاتھ چوڑ کے کہوں گا ذرا کنفہ میں دیکھیے مولا ذرا شام میں دیکھیے اللہ اکبر یہ غیرت یہ امام سجاد مدینہ سے بیمار نہیں تھے آپ روایتیں دیکھیں کبھی مدینہ میں سنایا آپ نے کہ بیمار تھے یہ بیمار مدینہ نہیں ہے وہ فاطمہ سغرہ یہ بیمار کربلا یہ غیرت کے بیمار یہ سوچ سوچ کے بیمار ہوئے کہ بعد قتل حسین میری پھوپیوں کے ساتھ کیا اللہ اکبر اللہ آیت اللہ حسین مخت جارہ کبلا تھے انہوں نے پڑا تھا کہ جب علی اکبر آئے تھے بابا سے کہنے کے حل الہ شربت من الماء سبیلوں بابا العدش قد قتلن والسقل الحدید قد اجہدن بابا ایک بھون پانی مل جائے تو حمید ابن حسین کہتا ہے میں دور تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ اکبر نے کوئی بات پوچھی حسین بن علی جواب دیا اکبر غش کھا کے گر گیا جب افاقہ ہوا اکبر رائیے مینان میں قریب حسین میں نے پوچھا آپ کے جوان بیٹے نے آپ سے کیا پوچھا تھا کہ بیٹا غش کھتے گر گیا جواب نے جواب دیا کہا میرا جوان بیٹا پوچھتا تھا بابا ہم کو مارے جائیں گے یہ فوجی اشتیاں ہمارے خیمے وہ تو نہیں جائے یہ ہے غیرت علی اکبر کی اور وہ غیرت سجاد کی چھتیس شہروں میں پوپیاں مائے بہنے اینِ حرم بیٹیاں بے مکرہ و چادر میں نے تو یہاں تک نوایتوں میں دیکھا ہے کہ چھتیس شہروں میں رسول کی بیٹی ہر موڑ میں یہ سوال کرتی تھی چادر دو میں رسول کی بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیمار کربرا کے صدقے میں آپ کے بیماروں کو شفاہ آپ کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیہ ہو لمبی عمر دے اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیہ سلامت رزق و مال میں اضافہ ہو اہل و ایال میں برکت ہو بس مجلس تمام ہو رہی ہے طبیل زحمت نے میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھ کری پاؤں میں بیری یہ مہاری نہیں ہے نا مہاری اللہ اکبر مہار پکڑے ہوئے میرا مولا کبھی کوئی بچہ گلتا ہے تو عابد بیمار سوچتے ہیں کہ اسے کیسے دفنا ہو ہاتھ بھی پابن اجازت بھی نہیں ہے جو اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا وہ چھوٹے بچوں کو کیسے دفن کرے گا مگر عابد بیمار کہتے ہیں میری مدد کو ایک خاتون کرتی تھی وہ ایک بی بی آتی تھی وہ بچے کو اٹھاتی تھی اہل قریہ کے سپرد کرتی کسی نے عابد بیمار سے پوچھا وہ بی بی کون تھی کہ وہ کون ہو میری دادی پاطوہ کبھی سکینہ گر جاتی ہے تو زینب و سجاد لینے کے لیے جاتے ہیں کبھی کوفہ کا بازار آتا ہے ایک روایت بڑی عجیب بڑی عجیب روایت ہے روایت یہ ہے کہ جب لوگ پتھر مار رہے تھے اہل بیت تو ایک بی 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 پتھی تھی وہ پتھر مارتی تھی مگر اس کا ہاتھ چلتا نہیں اس نے کہا اے ابد خدا تو کونسا ولی ہے میں تیرے کافریے کو پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی میرا ہاتھ رک جاتا ہے آبین بیمار نے کہا رہانہ بہن مالکِ اشتر کی بیٹی میں علی ابن الحسین اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بس مجلس ہو گئی اس سے زیادہ کیا گریہ ہوگا میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ امام سے جب پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوں تو فرماتے ہیں الشام 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 سائل نے کہا ان القتل لکم عادت والشہادت لکم السعادت فمالا یکی کئی ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے قتل ہونا آپ کی عادت ہے شہادت آپ کے لئے سعادت ہے پھر کیوں رو رہے ہیں ازرکار فرماتے ہیں بھائی تو نے انصاب نہیں کیا یا قوم نبی کا ایک بیٹا زندہ تھا نصروں سے غائب ہوا تھا میں نے تو اٹھارہ یعصف کر ملاکی رہتی پہ تڑپتے ہوئے دیکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار بھائی الوکھا ظلم ہوا شام میں فرمایا شام میں پندرہ آزانیں ہم نے باغ دہر شام میں سنی پانچ لاکھ مدماش میری ماں و بہنوں بیٹیوں اہلِ حرم کس سروں کے تواشا دیکھنے کے لئے وجود تھا وزیر منگوائے جا رہے تھے سفیر منگوائے جا رہے تھے ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ قافلہ پھنس گیا رش میں تو بی بی زینب اٹھ کے نہیں چل سکی بیٹھ کے چلنا شروع کر دیا کسی نے آدھنے بیمار سے پوچھا لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کہاں گئے فرمایا راستے میں ہمیں اتنے تازی آنے مارتے اتنے پتھر مارتے کہ جدر ہم جاتے خون کی لکینیں بتا دیتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مجلس تمام ہو گئی آخری جملہ اگلے سال زندگی ہے تو پھر رونیں گے آخری پرسا دے دیں عابد بیمار کا بی بی شہربانو کو امام حسین کو میرے استاد آیت الاختر عباد لجفی فرماتے تھے جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے ہیں شکریہ آدھا کرنے آج حسین آئیں گے ہم قرآن سنٹر میں آج بھی شہربانو آئے گی القرآن سنٹر میں آخری جملہ جب رون نکل گئی باطل علوم نے روح کیا کربلا کا اور مرسیہ پڑھا کربلا والو تمہارا ذاکر مر گیا کربلا والو تمہارا مرسیہ خار مر گیا کربلا والو تمہارا دوحہ خار مر گیا کربلا والو تمہارا ماتو ہی چلا گیا تمہاری مجلسوں کا بانی گیا ماتویں حسین